اسلام علیکم کیسے ہیں سب میں بلکل ٹھیک ٹھاک آج میں بنا رہی ہوں مذہر دار سے اچاری بیگن تو یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے اور یہاں پہ تقریباً میں نے تین سے چار چمت جو ہے وہ آئل کا شامل کر رہا ہے ساتھی یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ثابت کول لال ملچے جو ہے وہ پانچ عدد لیں ہیں اور وہ میں اس کے اندر فرائی کروں گی اس کو ہمیں تھلکا سا کڑکڑانا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم میرا جو ہوم میٹ اچار کا مسالہ ہے وہ میں اس میں شامل کروں گی مسالے کی ریسپی آپ کو ڈسکرپشن موکس میں مل جائے گی اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک اینڈی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں تو جی یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ہمارا جو اچاری مسالہ ہے وہ میں نے تقریباً تین چمت جو ہے وہ یہاں پہ شامل کر دیا ہے اور ساتھی یہاں پہ میں نے نمک بھی ڈالا ہے نمک آپ حضبے ضرورت کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تقریباً یہاں پہ میں نے ایک چمچ نمک ڈالا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے ادھرک لسن کا پیس جو ہے تقریباً دو چمچ میں نے یہاں پہ ایڈ کر رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم یہاں پہ ایک چمچ لال مرچے جو ہیں پسی بھی وہ شامل کر رہے ہیں اور مسالے کو ہم نے اچھی طریقے سے بھون لینا ہے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا لازت تک ویڈیو کو دیکھنا ہے بہت انفارمیٹیو جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں اچھا جی تو یہاں پہ جو ہے نا میں نے تقریباً دو بڑے سائز کی ٹومیٹو جو تھے وہ کٹ کر لیے تھے اور اب اس کو میں نے مسالے کے اندر شامل کر دیا ہے اور ساتھی ساتھ اور اب ان نے مسالے کے ساتھ کی کرنا ہے اور اب میں مسالے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیے ہیں۔ اور اب میں مسالے کے ساتھ اس کو شامل کروں گی اور اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کروں گی اس کو میں مکس کر لوںگی مسالے کے ساتھ اسے جو ہے اب میں اس کو بتحelles مٹر لوگاست کر geworden 10 منٹ کے بعد ملتے ہیں 10 منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ اس طرح کا بن چکا ہے بیگن بالکل گل چکے ہیں اب یہاں پہ تقریباً میں دو آلو جتے ہیں اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا اور وہ اب ہم نے اپنے بیگن میں شامل کر دیئے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے تقریباً 15 منٹ کے لئے پکنے کے لئے تو جی 15 منٹ ہو چکے ہیں اور ہمارے بیگن اور آلو جو ہیں وہ پک کر بلکل تیار ہو چکے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل بھی بلکل اوپر آ چکا ہے بس اس کو ہم نے تھوڑا سا اور بھوننا ہے تو جی ہماری کوئک ریسپی کے ساتھ ہمارے بیگن جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی